بمراہ نے ایسے بول کی ہے اور بورڈ کا ابھی کافی مہت پڑے ہیں ابھا اسامہ میر ہوتا تو اس نے آج اس نے بھی کچھ نہیں کہنا اس نے بابر کو کھال کرتا چلو کھال یہ دوستی یاری چلتی ہیں بابر سے باہر کرے یہ چائنہ کا محال ہے بھائی جان چلے تو شام تک نہیں چلے تو چام تک جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج ہمارے ساتھ انڈیا والوں نے کیا کیا ہے تو اس کے لیے ہم دو سیکنڈ کی خموشی اختیار کریں گے دو سیکنڈ ہو گئے آپ کو فنی فنی جو جائشاہ کا باپ بیٹھا تھا جائشاہ کا اس کی سازش ہے وہ جو موٹا سا بیٹھا تھا وہ موٹا سا جو ٹی وی پہ آ رہا تھا بار بار دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جائشاہ ہمیشہ مہدی کی سازش ہے اس لئے میچیں مار گئے بس ہوا نکل گئی آپ ایمیجن کر سکتے ہیں یہ ٹیم ہے یا کوئی کلپ لیول کی تھرڈ کلاس نہیں ڈیڑھ سو پہ دو آؤٹ اور پھر بتی چھتیس پہ آٹھ آؤٹ کوئی کھلاڑی ڈبل فگر میں بہت پورا ہوا ہے یہ جو ہے نا سنسنی خیز مقابلہ اس طرح تو نہیں ہوتا یہ تو ون سائٹڈ مقابلہ تھا پوری ٹیم جو ہے نا ایک سو نانوے بانوے پر آل آؤٹ ہو گئی ہے ایک سو بانوے رنز کا دوستو ٹارگٹ ملا تھا اور اس فلیٹ پی جائے سے پنڈی کی پیچھ ہوتی ہیں نا اچھا انہوں کی جو گیندے ہیں نا بہت انہوں نے گلتیاں کی ہیں جو چا چا افتخار جس طرح آؤٹ ہوا ہے اس پہ مجھے بہت گستا ہے یہ چائنا کمال ہے بھائی جان چلے تو شام تک نہیں چلے تو چام تک یہ چائنا کمال ہے چلے تو شام تک نہ چلے تو چائنا کمال ہے چلے تو اسمان تک نہ چلے تو شام تک یہ پاکستانی ٹیم جو ہے نا پہلے لوگ کہہ دیتے ہیں پاکستان کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے صرف پاکستانی ٹیم وہ بھی آج دھوخہ دے گئی ہے بری طرح میچ آتے ہیں اس طرح جو انہوں نے شرمندہ جو ہے شربناک ہار کا سامنا کیا ہے نا بالکل میں جو ہے نا میرے دوستوں اس سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے میچ جو ہے نا سٹارڈ ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ کافی ویرل تھا کہ یہ میچ فکس ہو کے آئے وہ زکا شرب پی سی بی کے چیئرمین ہے انہوں نے ڈینر کیا ہے انڈیا والوں نے ان کو کافی رقم دی ہے اور جو آپ سوشل میڈیا پر نیوز وائرل ہو رہی ہیں تو آج شرمندہ نے اکیلے چھے چکے لگا دیئے والانکہ ہمارے ٹیم ہمارے گیارہ کھلاڑی ایک چکہ نہیں لگا سکے دوستو ایک بیالیس آور انہوں نے بیٹنگ کیا ہے ایک چکہ نہیں لگا سکے ہمارے گیارہ کھلاڑی اور اکیلے شرمندہ بھارتی ٹیم کے کپتان نے چھے چکے لگا ایک بندے نے سٹیٹوس لگایا ہے پورا ملک کی بڑھ گیا ہے تو کرکٹ کیا چیز ہے یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے بھائی کی ہیوی اچھا دوسرا اس نے لگایا ہاں میچ جاری رہا ہاں پھر میچ جاری رہا نہیں میچ کدھر جاری رہا میچ تو بڑھ گیا سارا سال بڑھ گیا بہت رہے ہیں ہاں پرینڈنگ میں جارے ہیں اے بوائی ایسا سمجھ رہے تھے انڈیا والے جیسے انہوں نے وارڈ کپ جیت دیا ہے آج انہوں نے کہایا کہ وارڈ کپ بھار جاؤ پاکستان سے مات تھارو انہوں نے پھٹا کے بھوڑے ہیں ٹیم کو سوہ لاکھ بھارتی تماشاہیوں سے معافی مانگنی چاہیے کیوں جو ایک اچھا میچ دیکھنے آیا تھے اور انہیں شہد نیو سی ہوئی اتنے جو ہے پاکستان سوری جو ہے بھارتی سوالہ یہ تو بلکل یہ بات انہوں نے کمی ٹائم ویسٹ ہوا لیکن ملہ نہیں آیا یہ بھارتی کپتان روش شرما نے بھی کہا ایکچلی کی جیسے کہ انہوں نے سٹارڈ لیا ڈیٹھ سو پہ دو اٹھتے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں ٹو ایٹی ٹو ایٹی کا ٹارگٹ دیں گے لیکن اس کے بعد ٹوٹلی کولیپس ٹیس پہ آٹھ کھلاڑیاں ایسے لگا جیسے ہم ہم کوالیفائے کر کے آئے ہیں ہمارے جو سپین بولر تھے شداب خان محمد نواز دو منٹ خموشی دو منٹ سیلے سائلنس فار محمد نواز شرم آنے چاہیے ان کو شرم آنے چاہیے مجھے یہ بتا اس نے عسام امیر کو کیوں نہیں کھلا ہے مجھے اس بات کو کہتے ہیں بابر کو کھال کرتا ہوں چلو کھلو کھال کیا کھلو یہ دوستی یہ یاری چلتی ہیں بابر سے باہر ہے ہلو بریانی کا پھر اچھا سوال تھا نا ادھر عامدہ باد میں چھیک ہو گیا اسام امیر کو تو نے کیوں نہیں کھلایا تیری کپتانی آتا ہے نا بتاتا ہوں تیرے کو میں بات تو سیئے کسی اور سائٹ پر جا رہا ہے اس کو کرتے ہیں یہاں پر سماک دھنے واقعہ دھنے واقعہ بھائے مل دیں ایکس ویڈیو کے اگر آپ کو یہ بہت آیا ہو تو یہ شداب ایک بھولٹاس دیتا ہے کہہ رہے بیٹنگ کر لیتا ہے آج بیٹنگ کیا کیا ہے بومرال ایسے بول کیا ہے اور بورڈ کا ابھی کار بھی میچ پڑے ہیں اب آج اسام امیر ہوتا تو اس نے آج اس نے بھی کچھ نہیں دنڈے اٹھ پڑانے تھے بہت مقابلے پڑے ہیں ابھی جوڑانا پڑا باقی پڑا ہے ابھی تو جوڑانا اے کچھ نہیں ہوگا پاکستان ایک میں اچھا رہا ہے آپ نے پتشان نہیں ہونا آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے جوڑانا رات کو آپ انہید آ جائے گی مجھے کیا لینا دینا ان سے میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں مجھے ان لانڈر سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ جیتے ہیں تو پاکستان جیتے ہیں اس میں ہمارے مل بچہ بڑا جذباتی ہے تو یہاں پر جوڑانا پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیسٹ میچ میں اگر پاکستان کا اکلا نیسٹ میچ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں جوڑانا آپ نے اس طرح ابھی انہوں نے کچھ فنی باتیں کی ہیں تو اگلے میچ میں بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اگر یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ہمارے چینل سبسکرائب ہوتا ہے تو ہمیں جو ایک بوسٹ ملے گا ہمیں اینجی ملے گی اگرے ویڈیو بنانے کی تو ہمارے جو اینجی آسلہ بزائی کریں سپورٹ کرو لانڈے کو بے گار ہے بھئیہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ